میں ہوں جاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی نیوز لگتار ہم آپ کو میواد کی ان ہستیوں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انڈاریکٹلی اور پردے کے پیچھے جو لگتار سماج کی سیوہ کر رہے ہیں سماج کے لیے لگتار ایک سفل پریاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک خاص سخصیت موجود ہیں فاروق عبداللہ جو کی بارسوسین کے ادھیکش بھی رہ چکے ہائی کورٹ سے اور لگتار ایک وقالت کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے اور ان سے باتچیت کریں گے سبھی اسوز پر اور پولٹیکلی اگر بات کریں تو لگتار جوڑے رہے ہیں دوزار آٹھ سے کانگریس پارٹی کا دامن تھاما اور اسی کی وچار دھارہ سے جوڑ کر کے لگتار کام کر رہے ہیں ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے سر پہلے تو بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں جوڑنے کے لیے آپ کا شکریہ بہت بہت سب سے پہلے تو میں آپ کے درسکوں کو اپنی طرف سے اسلام علیکم نمسکار سر سب سے پہلے سوال آپ سے کیا ضرورت پڑی آپ کو آپ نے اسے فیلڈ کو ہی کیوں چنا کہ آپ کو وقالت کی دنیا میں کام کرنا ہے اور اس فیلڈ میں آ کر کے آپ کو اس فیلڈ میں رہ کر کے جنتا کی سیوہ کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے انڈیا کا وہ بیسکلی تین اورگنز ہیں اس کے ڈیموکریشی کے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پارلیمنٹری ایجکوٹیو اور جوڑی شریف اگر کوئی پارلیمنٹری کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اگر جو سرکاریں اگر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہیں پرشاہ سے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے تو آخر میں کوئی بھی عام آدمی عدالتوں کی طرف رکھ کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ سرکار کی طرف سے معایس ہو جائے پرشاہ سے کی طرف سے معایس ہو جائے تو اس کو عدالتیں نیائے دیں گی اور ہم اس نیائے میں ایک صحیح ہوگی کی روپ میں کام کرتے ہیں اور ہم ایسا امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے گوجستہ سالوں میں کیا ہے سماز اور قوم کی بھلائی کے لیے ویسے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اور ہم نے ایسا لوگ کے ایسوز کو ریڈریس کرنے کی لوگ کے ایسوز کو ان کے گریونسز کو سول کرنے کی اپنے طرف سے بہت خوبی کوشش کیے اور آگے بھی کرتے رہیں گے سر اب یہ آپ نے اس بات پہ مسئلے پر بات چیت کرتے ہیں جس سے ابھی کرنٹ میں کسانوں کا معاملہ چل رہا ہے اس میں اب سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے ادھر کسان ابھی دھرنا پردسن کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک سرکار ان تین کانونوں کو واپس نہیں لے گی جب تک ہم اپنا دھرنا پردسن ختم نہیں کریں گے لیکن اب اس میں کیا ہے کسان وہ مطلب ڈیڈ لوگ کی استطیبہ نہیں ہوئی ہے اب اس میں کیا دعو پہنچ آگے لگیں گے کس طریقے سے اس کا سولوشن ہو پائے گا اس کے بارے میں تھوڑا بتیں میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے درسکوں کو یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ تین کالے کانون ہیں یہ کسان کی موت ہیں اس لئے کسان اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کالے کانونوں کا ورود کر رہا ہے یہ تین کالے کانون ان کی موت کیسے ہیں کہ سب سے پہلے تین کالے کانونوں کو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو تین کالے کانون ہیں وہ پہلا کانون اسنسیل کمولیٹی ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائب اس میں سرکار نے سنسودن کی ہیں اس میں سنسودن یہ کیا ہے کہ جو پہلے کالہ باجاری اور جمع کوری ایک گناہ تھا ایک ظرم تھا اب اس میں سرکار نے اپنے مطروں کو ادیوگ پتیوں کو چھوٹ دی دی وہ کتنا بھی سامان جو ایسنسیل کمولیٹی ہیں جوار باجرہ گہوں چاول جمع کر سکتے ہیں اور اس کو پہلے کسانوں سے سستے داؤں پر خرید کر اور بعد میں کسانوں کو مہنگے داؤں پر اس کو بیش سکتے ہیں دوسرا جو امینڈمنٹس جو ایک کانون لکھا ہے وہ ہے کی کانٹریکٹ فارمنگ کی جو کسان کے ساتھ جو کسان کی فصلے ہیں کسان کی کھیتی ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرے گا جو کورپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گی اور ان کو یہ تے کرنے کا عدیقار ہوگا کی ہم کسان کی کتنی فصلے کھری دیں گے کتنی نہیں کھری دیں گے کس ریٹ پر کھری دیں گے کس ریٹ پر نہیں کھری دیں گے تیسرا کالا قانون اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایم ایس وی کا کہیں کوئی جکر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ آج آپ عمومن دیکھتے ہو جو چیزیں مارکٹ میں لوگ جرد کے لئے ہیں جن کو عام آدمی خریدتا ہے اس پہ ایم آر پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ میکسیمم کی بات کی گئی ہے اور جو کسان ہے وہ ایم ایس پی کی بات مانگ کر رہا ہے وہ ایم ایس پی کے لئے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو آپ منیمم دو ہم کو میکسیمم مد دو اس کا ہم آپ کو گھنی سمجھاتے ہیں کہ ایم ایس پی یہ کہتا ہے کہ اگر گہوں آپ کو اگانے میں پندرے سو روپے لاغت ہوتی ہے تو پندرے سو کا آدھا ہوتا ہے ساڑھے ساہ سو تو آپ ہمارا گہوں ساڑھے ساہ سو اور جوڑ کر ساڑھے بائیس سو مکھریدو آج اس سرکار نے ایسی سرکار جو موڈی سرکار جو کسانوں کا بھلا نہ کر کر ادھیوں پتیوں کو بھلا کرنا چاہتی ہے آج ٹریکٹر کے ریٹ کتنے بڑھ گئے کتنا سو کے ریٹ کتنے بڑھ گئے یوریا کے ریٹ کتنے بڑھ گئے ڈیجل کے ریٹ کتنے بڑھ گئے کسان کا جو ایک لیبر چارج ہو کتنا بڑھ گیا آج کسان مارا مارا پھر رہا ہے کسان جو اس کے لیے ایک موت کا سودا ہو گیا ہے اوپر سے انہوں نے کورپوریٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے فارم بڑھ گئے اڈانی گروپ امبانی گروپ کے لیکن ابھی کسان کہہ رہے ہیں کہ وہ کانون جو بڑھ گئے ٹھیک ہے لیکن جو ایم ایس پی پر مطلب اس کو کانون کے دائرے میں لانا چاہیے اس کو ایک عملی جامع پہنانا چاہیے جس کے لیے سرکار تیار نہیں ہے لیکن سرکار آشوست کر رہی ہے لیکن ریٹر میں دینے کو تیار نہیں ہے ایک چیز ہم ہمارے میواد میں کہاوات ہے کہ لکھ تم کے آگے بخت تم کی نہیں جلدی ویسے میں being an advocate i want to tell you that section 91 and 92 of Indian Evidence Act says that or let us reduce the value of the documentary evidence مطلب جو چیز لکھت میں ہوتی ہے اس کی ماننیتہ ہوتی ہے جو مہ سے کئی جبان کی باتیں ہوتی ہے اس کا کوئی ماننیتہ نہیں ہوتی ہے اگر سرکار کی نیت اس کی منسہ کلیر ہے وہ کسان کے ساتھ نیائے کرنا چاہتی ہے وہ ادیوگ پتیوں کا جو کسان کو غلام نہیں بڑھانا چاہتی تو اس کو لکھت میں آپ دو کہ ہم MSP ہمیں سابر قرار رہے گا دوسرا اس کو قانون میں ہی آپ لکھ دو کہ MSP رہے گا اگر کوئی MSP سے کم پہ خریدے گا تو اس پہ قانونان جرم ہوگا اور اس کو سجا ہوگی سر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار کسانوں کو سمجھانے کی کچھ کر رہی ابھی انہوں نے کئی طریقے پروگرام کیے پریس کونفرنس کی اور لوگوں کو سمجھانے کا کام کر رہی انہوں کا سیدھا سیدھا یہ آروپ ہے آپ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں کا یہ آروپ ہے جو بھرکس پارٹیاں ہیں وہ برگلانے کا کام کر رہی ہے وہ خالستانی ہیں ان کے پیچھے ایک ماووادی ہیں ان کے پیچھے پاکستانی ہیں کسی ساجس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں کسی کی سہ پہ وہ اس طریقے سے ان حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں اس میں کتنی سچا یہ اس میں بلکل جھوٹ ہیں جو بھاجپا جو پارٹی ہیں جو بھاجپا کی سرکاریں ہیں انہوں نے ہمیسہ لوگ کو دھرم کے آدھار پر جات کے آدھار پر لڑوانے کا اور ان کو بانٹ نیا کام کیا اس کے آپ کو جہیر بھائی میں اس کا ابھی کا ادھاران دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسوائیل کے نام پر پنجاب و حرینای کسانوں کو بھی بانٹنے کی کوشت کرئیے دوسرا یہ کوئی پرائیوجت دھرنا نہیں ہے یہ کسان دیش کا 62 کروڑ کسان آج دیش کا اپنی کسانی کو بچانے کے لیے اپنی روجی روٹی کو بچانے کے لیے یہ لڑائی لڑ رہا ہے اور یہاں تک کہ سرکار اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتی اور اس کو یہاں تک کہ اس کو پرمیسن نہیں دے رہی ہے کہ اس کو جنتر منتر پر جانا دیا جا اس کو رام لیا میدان میں جانا دیا بلکہ اس کے پر سردی میں وارٹر کنن چلاتی ہے آنسو گیس کے گولے اس کے پر چھوڑے جاتے ہیں اور روڑ اس کا کاٹ کر روڑ اس کا رستہ روگ دے جاتا ہے اور اس کو خالستانی آتنگوادی کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی آواز کو سننا نہیں چاہتے اور دوسری بات وپخش کے ساتھ ہی اگر وہاں پر جا رہے ہیں جب وہ کوئی بھی پارٹی ہو تو وہ اپنا سمرتھن دیرنے جا رہے ہیں اپنے جھنڈے لے کر نہیں جا رہے ہیں دوسری تیسری بات یہ کہ وپخش کا کام عام آدمی گریب مجدور کسان جو اس کی آواز ہے اس کی آواز کو مجبوطی دینا کام جو ہوتا ہے وہ یوں پخش کر رہا ہے کسی کو بہکا نہیں رہا برگلا نہیں رہا صرف موڈی سرکار اور موڈی کے منتری اکل مند نہیں ہے بلکہ دیش کا انداتہ بہت اکل مند ہے وہ کسی کے بہکاو میں آنا وڑا نہیں اس کو اپنا نفع اور نقصان بہتر طریقے سے پتا ہے سر 26-27 دن ہو چکے ہیں سرکار پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ڈیڑھ لوگ کی ستیتی ہے آپ سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اور کسان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو مہینے چار مہینے چھ مہینے ہو جائیں کیونکہ برٹی سرکار کو بھی جھکنا پڑھاتا نو مہینے لگاتار اس طریقے سے پروٹیسٹ چلے تھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار اس بلکو واپس نہیں لیتی تب تک ہم ہٹنے کو تیار نہیں تو کیا سمادھان نکل سکتا ہے کیونکہ اب فصل خراب ہو رہے کسان دھرنا پردسان پر لگاتار بیٹھے ہیں وہی انداتا جس سے پورا دیش چلتا ہے اور اسی کی فصل برباد ہو رہی ادھر وہ دھرنا پردسان ہے میں آپ کو سب سے پہلے جہیر بھائی یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے درسکوں کو کہ ہم نے ہمیشہ بچپن سے پڑھایا کتابوں میں اور آج تک پڑھتے آئے ہیں کہ ہندوستان جو ہے بھارت جو ہے وہ ایک کرسی پردان دیش ہے جو دیش کی جو آتما ہے وہ گاؤں بچتی ہے وہ کسانی میں بچتی ہے اگر دیش کا کسان اگر کرسی کرنا چھوڑ دے گا تو یہ دیش کا جو لوگ ہیں جو جوان ہیں ہماری جو جنتہ ہے وہ کھانا کہاں سے کھائے گی وہ روٹی کہاں سے کھائے گی یہ روٹی اور مانٹی دونوں کو بچانے کے لڑائی کسان آج لڑ رہا ہے رہی بات اس کی یہ آندولن کتنا ہی لمبا چلے اس سے کسان بھائیوں کو جو ہے زیادہ کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ماتاں اور بہن جو کھتوں میں ڈٹی ہوئے ہیں انہوں نے کسان بھائیوں کو بول دیا ہے کہ آپ اپنی لڑائی جیت کے آنا ہم لوگ تب تک کھتوں کو ہم لوگ سنبھالیں گے تو آج جروت ہے دیش کے 130 کروڑ جنتہ کو کہ وہ کسان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں اگر آج آپ کسان کے ساتھ نہیں کھڑ ہوئے تو آپ دیش کے ساتھ نہیں کھڑ ہوگے جب کسان ہی نہیں رہے گا تو دیش نہیں رہے گا سر جنتہ کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں اور لگاتار جنتہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں ان کو حق اور نیائے دلانے کا کام کرتے ہیں اگر کوئی مجلوم کوئی گریب کسی طریقے سے جس کو نیائے نہیں مل پا رہا ہے وہ کس طریقے سے آپ سے سمپر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لگاتار اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور لگاتار سماج کے لئے کام کر رہے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہائی کورڈ بار کا میں نے پہلا مسلمان ہوں پہلا میں میو ہوں ہم نے وہاں پہ الیکشنز جیتا ہے اپنے بھائیوں کے سہیوگ سے ہم بہت جائے تو بڑا بننے کا دم نہیں بڑھتے ہم بہت چھوٹے سے آدمی ہیں ہم جتنا بھی ہیں ہم انشاءاللہ ہمیشہ پہلے بھی کوش کرتے رہے ہیں آگے بھی کوش کرتے رہیں گے ہم ساماجی کے لیول پر سوشلی پولٹیکلی اور جیسے بھی ہم سے صحیح ہو پائے گا ہم ہمیشہ چوبیس گھنٹے ان کی سیوہ کے لئے تیار کڑے رہیں گے آپ ہم سے کسی بھی روپ میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہم سے کوئی بھی سیوہ لے سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ فاروق عبداللہ جو کی باروسیسین کے عدیقش بھی رہے ہیں اور لگتار اور سٹیٹ کوڈینیٹر بھی ہیں ہریانہ کانگریس کے اور لگتار سماج کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے سمپل اور سادھن بھاسا میں آپ کو سمجھایا کہ جو سرکار قانون لائی ہے اس کا نیگٹیو اور پوزیٹیو ہے سب کچھ انہوں نے بتایا اپنے وقتوں میں اور ساری باتیں رکھی اور لگتار سماج کے لیے اور کسانوں کے لیے جس طریقے سے لڑائی لڑی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو عوگت کر آیا اور ہم بھی آپ کو اس طریقے کی لگتار کوریس دیتے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے اور بھی کسی سکسیت سے ہم آپ کو روبرو کرائیں تو آپ اپنی کمنٹس باکس میں رائے دے سکتے ہیں آج کے لیے بھی ستنائی ملاقات ہوگی ایک نئے مدنے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے بنیرہ مرسات